بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک چینل ناظرین ہنی ٹریپ کا ایک استعمال ہوا ایک ہندوستان کا بڑا افسر جو بڑی معلومات انہیں دے گیا اس پر میں آخر میں کوشش کروں گا بات کروں لیکن انتخابات روکنے کے لیے ابھی چیف جسٹس کا ایک فیصلہ اور اس پر پوری تفصیل میں آپ کو پتاتا ہوں کہ بوئیز کیا کر رہے ہیں یہ فیصلہ کہاں سے آ رہے ہیں فیصلے پر عمل درامت کرانا فیصلے کو رکھنا اب جو چیف جسٹس کے پہلے ریمارک سن لیں انہوں نے کہا جی فیصلہ برقرار ہے چودہ مئی کا ہمیں کمزور نہ سمجھے اور آئی ایم ایف کی جو قرض ہے سملیوں کی بحالی ہے اس میں انہوں نے کہا آپ ہمارا حکم نہیں مان رہے لیکن ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے مذاکرات کا پوچھ بھی رہتے اور کہہ رہتے ہیں ہم دخل نہیں دیتے تیسرا دور بھی ہو رہا ہے کر ایم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں دونوں فریقین کے دلائل بھی دیکھ رہے ہیں کل آٹھ جوان شہید ہوئے ان کی بھی بات کی اور کہہ ہم نے آئین کا حالف اٹھایا اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سپریم ہے بلا شبہ اب صورتحال بڑی سادی ہے یہ جو ریمارک ساب کو نظر آ رہے ہیں کومنٹس نظر آ رہے ہیں چیف جسٹس کے یہ کسے سنا رہے ہیں جس طرح عمران ہن کہتا تھا میں نہ رہو نہیں دوں گا نہیں دوں گا لوگوں پتہ کون سا ہے نہ رہو یہ چیف کس کو پیغام کا جواب دے رہے ہیں جنہوں نے کہا جون تک اسیمبلی کو نہ شہیڑنا ہمارا بجٹ کم نہیں ہونا چاہیے اٹھارہ فیصد بجٹ میں نے اس دن آپ کو پورا حساب کر کے بتایا تھا کتنا بوائز کا بجٹ ہے اب اس بجٹ کی کمی پر قربانی نہیں ہو سکتی اس لئے اب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ایک مناسب حکم جاری کریں گے اور اس حکم سے کافی مسائل حال ہو جائیں گے اچھا وہ حکم کی آگوں بات کرتے ہیں تحریک انصاف نے تو صاف انکار کر دی ان کے ساتھ بیٹھنے سے اب اب اس وقت دو طرح کے لوگوں کا ذہن ہے ایک وہ جو چیف جسٹس کو یہ یاد دلاتے ہیں باہر بار کہ انہوں نے آٹھ نو اپریل پینتیس گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے سب سے مقبول رہنمائے امران خان کی حکومت ختم کی اس وقت انہیں اگر مگر کیونکہ چنانچہ کا استعمال نہیں کیا قیدیوں کی گاڑی باہر کھڑی کی بارہ مجھے دالت کھولی قاسم سوری کی رولنگ کو پارلیمنٹ کی بالہ دستی کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ایسے وہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں وہ تمام ہسٹری ہے اب زیادہ پرانی تو بات ہی نہیں کہ میں آپ کو تیس سال پہلے لے کے جا رہا ہوں اب نوے دن گزرنے کے بعد کا معاملہ اس پر کتنا موقع گزر چکا ہے انہیں اب بجڑ بھی یاد آ رہے ہیں انہیں اب آئیے میں بھی یاد آ رہے ہیں انہیں اب شہدہ بھی یاد آ رہے ہیں دیکھیں شہدہ ہمارے عظیم شہدہ ہے اس کے بھی کوئی شک نہیں چیف جسٹس کا کام قانون کی حکمرانی ہے اس پر عمل درامت کر رہا ہے قانون کا فیصلہ دینا باقی یہ غیر قانونی کام نوے دن کے بعد اسیمبلی چل لیے سب کچھ چیف جسٹس درمیانہ راستہ نکال ہے انہیں بتاتے ہیں اچھا خود بتا رہے ہیں کہ عطر ملولا صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ قانونی راستہ ہے اسیمبلیاں بحال کروانے دوسرے منوں میں خیبر پختون کو اور کے بی کو بحال کروانے معاملہ ہی ختم یہ تو ان حکومت نے دلچسپی نہیں لی ورنہ وہ کر جاتے یقین کریں قانونی طریقے سے اب کہہ رہے ہیں مناسب حکم جاری کریں گے شاہ محمود قریشی نے سیرے صاف مذاکرات سے انکار شاہ محمود لیکن میرا نہیں خیال یہ حکومت کی بدنیت ہے حکومت کی تو مجبوری ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں میں معاملہ نہ حال ہوا تو پھر ہم نہیں اس طرح کے بیانات کا مطلب کیا ہے فاروق نائک نے جو ابھی بات کی کہ بجٹ پاس کرنے اس کے بعد جو مرضی کرتے ہیں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں بڑی خبر سے لے لیں تجزیہ لے لیں پیغام ایک پہنچایا گیا بوائز کی طرف سے تمام پارٹیوں کو دس جون کو بجٹ پیش کرنا ہے اور سولہ جون کو آپ اسیمبلی فارق کر دیں نہیں ستنہ تھے ستنہ جون کو سوری اب اس پر اگر اتفاق کریں تو ہم درمیانی راستہ نکال کے ساری جماعتوں کو کٹھا بٹھا گیا آپ کا معاملہ حل کر دیتے ہیں اچھا مزے کی بات ہے اس پر نہ امرال خان تیار ہے اور نہ ہی نون لیگ اور فضل امان تیار ہے سپریم کورٹ اب بری طرح اس لیے پھاس چکی ہے کہ ایک طرف بوائز ہیں دوسری طرف قانون ہے اگر بوائز کی بات مانتے ہیں تو قانون کی دھجیاں اٹھ جاتی ہیں اور قانون پر اگر چلتے ہیں تو پھر بوائز ناراض ہوتے ہیں اب انصاف کرنا تو یہ دیکھیں ایک دن طریقہ انصاف صوری انہوں نے تو کہا دیئے کہ ایک دن میں ہم الیکشن کروانے پر متفق ہے چودہ مئی کو آپ سے پہلے اسمبلیہ تعلیل کریں جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کروانے ہیں تیسری شرط انتخابات میں یہ تحیر ہے اسے بھی آپ آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دیں مطلب کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتے کوئی غیر اخلاقی جائز کام اور برکل درست طریقہ اب حکومت کے بھی یہ باتیں حق میں آئیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مقبولیت کے لیول پر جو عمران خان پہنچ چکے ہیں انہیں پتہ ہے اب یہ الیکشن نہیں جیسے ہی حکومت کو اپنی خاندانی سیٹیں بچانے اور اپنی بچی خوچی سیاست کو بچانے کے لیے مردم شماری ہو الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی معاملات ہو تاکہ اپنی تھوڑی بہت سیاست اپنے بچوں کے لیے کچھ روزگار تو چھوڑ جائیں اب بوائز کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان اگر تین چھتہ ہی لے آیا تو اس نے جھلو پھیر دینا ہے قانون پہ اور اگر دو تہائی بھی لے آیا جتنا مرضی روکے اس نے قانون بدلنے یہ سارے قوانین جو بدلے جائیں گے مدت ملازمت میں تین سال سے دو سال ہوگی یعنی جب تک خان کی حکومت آئے گی سارا سٹرکچر بنے گا ایک سال تو گزر گیا ہوگا اب ایک سال پیچھے رہا گیا اور باقی وہ تمام لوگ بدل چکے ہوں گے جنہوں نے مسائل کھڑے کی ہیں اسی لیے یہ جلدی جلدی عرشت شریف کے کیس کو بھی اگست میں ختم کر رہے ہیں یہ بات صدیق جان نے بھی کنفرم کی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑا عرشت شریف کا معاملہ اٹھے گا ضرور خان یہ معاملہ بھی اٹھائے گا وہ پیچھے نہیں ہٹتا مسئلہ یہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کنسسٹنٹ پروسیر لگا رہتا ہے وہ اپنا دباؤ برقرار ہٹتا ہے اور مزے کی بات ہے خوجہ ساد رفیق نے بھی آج روشٹرم پر کھڑے کھڑے باتوں میں کہہ دیا پھر ہم تو تیار ہو بھی جائیں ہمارے ساتھ دوسرا فریق تیار ماننے کو نہیں ہے اب سب کو پتہ ہے اشارہ مفضل اور امان کی طرف تو تھا نہیں پنجاب میں اگر الیکشن ہوں تو کہتا ہے جی ملک ٹوٹ جائے گا پتہ ہے الیکشن ہونے سے ملک ٹوٹ جائے گا دھمکیاں دینے کا مطلب ذرا آپ سمجھیں عمران خان اور دوسرا لوگ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اور چیف جسٹس کو پتہ ہے کہ شباشی کو نیل کرنے اس کا حل نہیں ہے پارلیمنٹ اندر لوگ بیٹھیں وہ ٹوپی بدلے گی بندہ نیچے ہوئی وہ دوسرا فضی عظم بن جائے گا انہیں بلکہ اس کا فائدہ ہوگا نقصان نہیں بند دروازوں کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہے ہیں اس میں عمران خان ابھی جو کہہ رہے ہیں عمران خان پر پریشن ڈالا جا رہے ہیں کہ آپ یہ کام مت کریں عمران خان کہہ رہے ہیں لوگوں کو نکالیں چیف جسٹس کے لئے پھر بھی حمایت کریں ابھی جسٹس منیب اور اجازالحسن وہ بھی چیف جسٹس پر دباؤ ڈال لیں کہ آپ قانون پر عمل درامت ہوگا یعنی یہ ہمارا کام نہیں آپ فیصلہ کریں اسے ٹالے مت حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ چیف جسٹس اگر فیصلہ کریں بھی تو یہ اس سے پہلے سے غیر آئینی قرار نہیں ابھی وہ پتہ نہیں کس کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک وزیر وفاگی وزیر وہ کہہ رہا تھا کہ فوج تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے آئین پاکستان کے ساتھ تھوڑی میں احران حکم کی سوچ پر اندازہ کریں چیف جسٹس نے حکم دیا بھی تو جتنے بھی بیوروکریٹس جتنے بھی الیکشن کمیشن عوددار جتنے بھی لوگ انتظامی آگئے یہ چیف جسٹس کو حکم نہیں مانیں گے جس طرح عبدالحمید کاخر کے دور میں آپ کو یاد ہوگا نواز شیر کے وقت تمام بیوروکریٹس سے رفسران کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی غیر آنی یہ حکم نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا وہ میں پورا اس پر تفصیل سے ایک بھی لوگ کر چکا ہوں اب سہولتکاروں نے بڑے طریقے سے اور لوگوں کو بھی تقسیم کرتے جن سے خطر آتا ہے مکرام حسن پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے جو صدر شکریہ ان کو شوک آز نوٹس دے رہی ہے اب سپریم کورٹ میں کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ تمام جو شوک آز نوٹس ہیں یہ سارے سیاسی ہیں وہ تو سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں منع کریں کہ یہ سپریم کورٹ بار کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں ہیں انہوں نے وکیل بڑے تگڑے ہیں احمد خان صاحب پاکستان بار کونسل آپ کو پتہ ہے شہباز شریف گیا وہاں سویمنگ پول اور کروڑ روپے کے فانڈ وکلا کے لئے بینیفیٹس انہوں نے یہی کام کیا ہے نون لگ نے وکلا جونئر وکلا کو اتنا پروموٹ کرتے کرتے ججز اکھ پہنچا ہے کہ آج وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو فیصلہ اپنا نہیں لکھ سکتے ناقابلیت ہے اور مکمل کمپنی کی گھلا اور نہ صرف یہ کیا ہے انہوں نے نون لگ کے دیکھیں شہباز ہی دکھا دے کہ معاشی دلدل میں یہ لوگ تاج پوشی میں پہنچ رہے ہیں سینتیس لوگ کے لئے چار سو ستر بک سے اٹھائے بچوں کے جیسے ولی میر باراتوں میں جا رہے ہیں پورے کا پورا پاکستان کا میڈیا جو عمران خان کی جوتی عمران خان کی تسبیح عمران خان کی گھڑی عمران خان کی عدد عمران خان فلان فلان سارا سارا دن فضول باتیں اب یہ اصل معاملہ جہاں آپ ٹیکس پیئر کے پیسے لگ رہے ہیں عوام کا پیسہ لگ رہے ہیں مو ان کے لمبی لمبی زبانیں نکال کے جھاگ ہو جیسے سکرین پھاڑ کے باہر آ جائیں گے اگر وہ عمران خان ہوتا ہے یہاں پہ آپ یقین کر رہے ہیں ان سب کی کیا حال ہوتا تھا وہ آپ جانتے ہیں آج وہ سارے چپ ہیں ادھر و بلاول درداری ہندوستان کے دورے پر مسئلہ کیا ہے ان کا دیکھیں انہوں نے کیوں مہجا بلاول کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ پہلا قدم ہے ورنہ بارہ سال پہلے کوئی پاکستان میں اتراز کر رہے ہیں کسی کو مسئلہ ہوا کوئی بولا فضل الرحمن میڈیا کوئی لوگ کچھ بھی نہیں یہ سارے معاملات نواز شیف کی قیادت میں امریکہ اور لندن میں ان کے سارے تیہ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں بھی بات ہو اس کے بعد کہ ہم نے اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں اور امریکہ کا حکم بھی کوئی ہے رجیم چینج آپریشن کی بڑی شرط تھی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس کے لئے پہلے کیا ہے کہ آپ اسلام دین مذہب کا استعمال کریں لوگوں کو صلح دیویہ کی طرح مسال دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاں بتائیں اور پھر اسرائیل جس طرح آپ نے پہلے تیسرا دورہ کیا وفق بھیجا ہے جس کو پتہ نہیں کسی کو کدھر گئے ہیں کون لوگ ہے کہاں سے گئے کس طرح ویزے لگے کس شہر میں جا کے رہے ہیں کوئی کسی خواب نہیں میڈیا چھپ بلکل سطو پی کے اس طرح آپ جو ہندوستان میں بلاول کرنے گا وہ بھی کسی کو نہیں بتائیں گے تیس سیکنڈ سے بھی انیس سیکنڈ کس کی ملاقات ہوئی جیشنکر سے وہ سیتہ سیتہ ہندوستان نے جواب دیا ہم نے کرکٹ ٹیم نہیں بھیج رہی ایک انٹرنیشنل ایمنٹ میں ہو رہا ہے نا کرکٹ کا وہ نہیں بھیج رہی یہ شہائی کا اور پریشن مغرب کا یہ بھی ایک انٹرنیشنل ایمنٹ ہے اس پر کوئی مغرب شامل یہ شہائی ریاستے ہیں ساری چین روس ہے بھارت ہے اور اس میں باقی وہ جو سنٹرل ایشن ہے اب جو بلاول کے ساتھ ہوا کل اس پر افسوس ہوتا ہے یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے پیٹ بشک اس کا نکلا ہو جتنا مرضی سفارتی حساب سے وہ لوگ اسے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے بلاول کو ان کی جو میٹنگ ہوئی جیشنکر بلاول کو سم نے بٹھا کر اگڑا ہے سب سے موٹی موٹا بندہ اس میں پاکستان کی طرح سے دہشتگردی کو روکنا ہے آپ نے کراس بورڈر ٹیررزم جو ہو رہی ہے بلاول یہ روکو بلاول سر نیچے شرمی نہیں بالکل حالانکہ پاکستان سب سے زیادہ دہشتگردی کا شکار ہے بتائے کہ میری تو ماں دہشتگردی ہے تو مری تو مجھے بتا رہے سفارتکار سفارتکاری کی حالت ہی ہے کہ شکار ہونے کے بعد خود شکاری ماں بنے ہوئے افغانستان میں انسانی ہمدردی کے نام پر ہندوستان پہلے ہی طالبان کو جوئی چکا اور ان کی بیس سال کی جو پالیسی مدد کرنے کی ساری محنت کا پھال انہوں نے پکا پکایا اٹھا گیا ہندوستان کی گود میں ڈال دیا افغانستان کی پالیسی کو جان بوجھ کرنا کام کیا اور ہر وہ شخص جو افغانستان میں امریکہ کو ان نکلنے میں انخلاع میں مدد کرتا رہا اسے نشانہ عبرت بنایا گیا یہ جو جنر فیض کا معاملہ یہ بالکل ہوئی ہے میں اس کا حمایت ہی نہیں یہ سہولتکار اس کے گھر کس طرح دائرہ بنا رہے ہیں صاف نظر آ رہے ہیں مالکان سخت نراض ہیں اور وجہ وہی نظر آتی ہے حکومت وہ بنا گیا ان کے معاملات چل رہے ہیں آپ اس کو نکتے کو غور سے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جگہ سہارا کہ جس طرح سہولتکاروں نے رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کو پہلے چین سے دور کیا سی پیک کو رکوایا یہ امران خان پہ الزام لگاتے تھے لیکن اصل میں جس نے چین کی جاسوسی کی جس نے چین سے تعلقات خراب کیے جس سے چین کے اہتھیار اچھے نہیں لگتے جنرل باجوہ کہ وہی لوگ ہے اب بھارت اور اسرائیل کو تصنیم کر یہ ان کا خواب تھا رجیم چینج آپریشن کی بہت پہلے بہت بڑی کنڈیشن تھی انڈیا اور اسرائیل اور چین سے دور امران خان کے ہٹنے کے بعد کیا ہوا آپ دیکھ لیں ان ممالک کے ساتھ تعلقات کی ہیں اور ان کے ساتھ کی ہیں یہ کال حکومت سے نکل جائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو سہولتکار سب کچھ کر رہے تھے لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ تیس سال سے بلش ہوا خارجہ پولیسی تو نہیں بناتے خارجہ پولیسی تو بہت بناتے لیکن پاکستان کے حالات جان بوچ کر اسی لیے خراب کیے جا رہے ہیں کہ اس نہج تک پہنچائیں کہ باہر سے پھر انٹرفیرنس ہو خیبر پختونخواہ میں جو فرقہ واریت دوبارہ کھڑی کیا ہے یہ میں آپ کو بہت بڑی سازش بتا رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ عوام تک یہ چیزیں پہنچائیں یہ جو آپریشن کے نام پر اب دیکھیں کل قرم میں سکول کے جو آٹھ لوگ جو سکول کے اندر گھنس کر انہوں نے شہید کیا یہ وہی معاملہ ہے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کوئٹا میں ہوتا رہا اور اس میں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے قرم کا علاقہ جو ہے جو ہاں پچاس ساٹھ فیصے جو آبادی ہے تقریباً اہل تشیر ہے اب جو کال شہید لوگوں میں ان میں تقریباً سات لوگ تھے ایک ڈرائیور تھا وہ اہل سنن اب سارے ساتھ جو تھے وہ اہل تشیر تھے یہ جان بوچ کر بدنی کی فضاء بنا رہے تاکہ وہاں سننی شیعہ فصادات میں بدل کر پہلے وہاں گھسیں اندر پھر آہستہ آہستہ قبضہ کریں اب وہاں پر ایک نئی مذہبی تنظیم ایک نئی ارگنیزیشن کو وہاں کے منیب وغیرہ سے بہانے سے استعمال کیا جائے گا جسنا سوات میں دشت کردی لائے ہو لوگ عمران خان محمود خان مراد سعید نے کہ تیرے بار بار ویڈیوز بنابنا کے مراد سعید پاکل ہوگی اب یہ قرم کے علاقے میں وہی وردہت ہوگی اور یہ اچھا ہے اس کی انٹرنیشنل مسائل اب ہو دی یہ لوکل سطح پر یہ سازش نہیں ہے کیونکہ جون جون عالمی افق پر بلوکس بنتے جارے ہیں ابھی سعودی عرب اور جون ایران آپ اس پر جنے ہیں اس کا بدلہ تو لینا کمزور ترین حدب پاکستان ہے اور پاکستان میں خیبر پختون خواہ ہے پختون کا خون سستہ ہے آپ کو پتا ہے پھر وہاں پہ سب سے زیادہ سستہ کام آسان کام فرقباریت ہے اٹھا دے کھڑا کر دیں چار در مار دیں چار در مار دیں وہ اس کو لڑائی شروع لیکن انہی چیزوں کو ہم نے جو ہے انشاءاللہ کنٹرول کرنا ہے ٹیکل کرنا ہے ان کو اور ان کو ہم نے انشاءاللہ ناکام بھی کرنا ہے عوام کر سکتی ہے دیکھیں اگر عوام نہیں پہلے بھی ان کے جتنے بھی یہ سارے مسائل ہوئے محرم سے لے کر آگے تک سارے عوام نے دور کی عوام نہیں کھڑی ہوئی زفان کے ساتھ بلکل پہلے جب یہ لوگ کرتے تھے نوسربازیاں اس طرح کی یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ساتھ اب ان کی وہ نوسربازیاں نہیں چل لیں اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم سب کچھ یک جا ہو کر ایک قوم بن کر اس انٹرنیشنل سازج کو ان کے جو مقامی سہولتکار ہیں ان کے ذریعے ہٹنا ہوگا ان سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہنی ٹریپ کا ذکر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہندوستانی افسار پکڑا گا اس کی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے انٹرنیشنل خبروں پر انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد کوشش کو نیکس ویلاغ میں کور کروں میرے ساتھ شاہین سبائی صاحب ہوں گی انشاءاللہ کے لیے بی لاکھ میں کوشش تو ہی ہے امریکہ کا اور ٹائم کا مسئلہ ہے لیکن کوشش ہوگی وہ ہوں میرے ساتھ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کیوں نہیں کہتے سبسکرائبر کے لیے آپ کے سبسکرائبر جو ایک لاکھ اٹھانوے سے اوپر ہلنے ہی رہے دو لاکھ کب ہوں گے بہت سارا لوگ نیچے لگتے ہیں تو دیکھیں اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ برائی میروانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں جس طرح باقی لوگ کہتے ہیں اس میں مجھے شرم کی باملہ نہیں آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں میرے لئے یہ بہت بڑی عزت افضائی ہے کومنٹس دیتے ہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں ضرور آپ پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دو لاکھ تک میرا چینل بھی پہنچائیں بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ